اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مار چینل ویلکم ٹو پاکیزہ کوکنگ اینڈ ویلو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے سو میرے چینل پر آپ کا سواگت ہے انڈیا میری ویرز کو بھی اور پاکستانی ویرز کو ویلکم تو یہاں پہ جو ہے آپ کو میرے چینل کو سب سے پہلے یہ لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں آج کی ریسپی جو ہے ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں چکن تکہ مسالہ کس طرح سے آپ جو ہے گھر میں ایزی ویسے آپ جو ہے چکن تکہ کو بنا سکتے ہیں بہت ہی ایزی ویسے میں بناوں گی اور میت ہے کہ آپ کو ریسپی جو ہے سمجھ آجے گی یہاں پہ میں نے سب سے پہلے جو انگریڈینٹ یوز کیا تھا وہ میں نے لیمن جوس ایٹ کیا اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگ لانیں گے لہسن ادھر کا پیسٹ تمام چیزوں کی کونٹیٹی جو ہے میں ڈسکرپشن بوک میں لکھوں گی آپ کائنڈلی وہاں پہ وزٹ کر لیجئے گا اور چینل کو ضرور دیکھا کریں اور ویڈیو کو جو ہے لازٹ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو اچھے تکے سے ریسپی کی سمجھ آجے تو اس کے بعد یہاں پہ میں نے ڈالا ہے چکن تکہ مسالہ شان کا اس کے بعد میں نے حسبے ضرورت یہاں پہ نمک لیا ہے اگر آپ کو زیادہ سپائیسی چیزیں نہیں پسند تو آپ مسالے کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ میں نے سوکہ دنیا ایٹ کیا ہے بہت ہی کم مسالے میں اس میں ڈالوں گی اور بہت ہی مزیدار سے باربی کیوگ ہم گھر میں کس طرح سے جلدی سے ریڈی کر سکتے ہیں مہمانوں کے آنے سے پہلے پہلے وہ آپ کو آج بتانا سکھا رہے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس میں آئل شامل کر دیا ہے ان تمام چیزوں کو مچے سے مکس کر لیں گے اور میک شور کے گلوز ضرور پہنیے گا یہاں پہ میں نے اس کو کر دیا ہے اچھے طریقے سے میکس اب ہم یہاں پہ جو ہے میں نے ٹو کے جی یہاں پہ چکل لیا ہے اس کو اچھے سے ہم نے واش کر لیا تھا آپ چاہے تو وینگر والے پانی سے بھی واش کر سکتے ہیں اس حر سے آپ نے جو ہے اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے کم از کم رات بھر رکھ دینا ہے اگر مہمانوں نے جلدی آنے اور آپ پاس ٹائنگ نہیں ہے تو آپ جو ہے اسے دو سے تین گھنٹے کے لیے بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں دو سے تین گھنٹے سے میرینیٹ کرنے کے لیے سے بھی بہت زیادہ یہ اچھے بن جاتے ہیں اور سوفٹ بن جاتے ہیں لیمن جوز جو ہے لازمی ڈالیے کا اس سے جو ہے ایک ٹیسٹ آتا ہے ڈیویلپ ہوتا ہے ٹکا کا اور سوفٹ بنتے ہیں اور لیس ندرہ کا پیس جو ہے چکن کو اس کی سمیل ختم کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے سو یہاں پہ جو ہے ہمارے چکن ٹکا بلکل ریڈی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کے پاس یہ گریل وغیرہ نہیں ہے تو آپ جو ہے سمپل کڑاہی میں سٹیم پہ بھی بنا سکتے ہیں اور ائر فرائے میں بھی بنا سکتے ہیں اوکے جی اللہ حافظ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر آپ کے ویڈیو پسند آئے ہوگی کائنٹلی لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اللہ حافظ